جنرل بارجوہ منظر آم سے رخصت ہو جسے سہارا دے کر اٹھایا وہ ان کے لیے اتنا بڑا پوچھ ثابت ہوا کہ اسے اتار پھینکنا پڑا عمران خان نے بھی اپنے لانگ بارج کا بعد بار اتار ریا ہے چونکہ عمران خان کی حکمت عملی قبل از وقت انتخابات پر مجبور کرنے کے لیے افراد تفریح پھیلانا ہے لہٰذا وہ اس محاس کو گرم رکھیں گے نواز شریف کی پاکستان واپسی اور مرکزی سیاسی سٹیج پر راج کرنے کی بھی تبقہ ہوئے ناظرین آدھا علی بارسی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے اور آج جس ویڈیو کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نجم سیٹی صاحب کا ایک کولم جو انہوں نے دا فرائیڈ ٹائمز کیلئے لکھا ہے نجم سیٹی صاحب جیسا کہ آپ چاندے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک ٹرانزیشن چل رہی ہے ایک نئے آلوی چیپ آئی ہیں تو نجم سیٹی صاحب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ تباہ کن ہائیبریڈ نظام حکومت کے تخلیق کار اور منصوبہ ساز آخر کار اسی کا شکار بنیں عمومی تاثر یہ ہے کہ یہ تصور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنینٹ جنرل شجا پاشا اور لیفٹنینٹ جنرل زہیر الاسلام کا فضا کرتا تھا جسے چیف آف آرمین سٹاف جنرل راہیل شریف نے آگے بڑھایا اور چیف آف آرمین سٹاف جنرل باجوا نے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید کے دفاتر کے ذریعے عملی شکل دی جس شخص عمران خان کی انہوں نے پشت پڑا ہی کی جسے سہارا دے کر اٹھایا وہ ان کے لیے اتنا بڑا پوچ ثابت ہوا کہ اسے اتار پھینکنا پڑا یہ عمل بساتے خود ان کی سزا بن گیا اس کے نتیجے میں قائم کرتا ہائیبرڈ نظام زمین بوس ہو گیا ترتیب دی گئی یہ بے ہنگم دھون عمران خان کی نرگسیت نہ اہلی اور بد انوانی کے تھپیڑوں کی تاب نہ لاسکی جبکہ اس دوران جنرل باجوا کے آسائم اور جنرل فیض حمید کے سبفاق سازشوں کا سلسلہ اپنی جگہ دراز تھا جس موسیقار نواز شریف کی دھون حتمی طور پر کامیاب ہوئی وہ لندن میں ہیں جبکہ ساز بجانے والے کلاکار عاصف زرداری شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں تک یہ جوائے بیٹھے ہیں اب کیا ہوگا صورتحال خاصی مبہ میں غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کرنے اور اسرار کرتے ہوئے کہ انہوں نے فوج کو واپس بیرکوں میں بھیج دیا ہے جنرل باجوا منظر عام سے رخصت ہوئی ایسا لگتا ہے جیسے وہ مستقبل میں کسی ممکنہ سیاسی مہم جوئی کار راستہ روک رہے ہوں لیکن فوج کی تاریخ اور میراس کو دیکھیں تو ایسا کہنا آسان کرنا مشکل ہے چونکہ سیاسی جمعود اور معاشی بہرات جاری ہیں اس لیے ابھی بھی واضح نہیں کہ نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر آئی ایس آئی کے سیاسی بازو کا رخ کس سمت موڑیں گے عمران خان نے بھی اپنے لانگ مارچ کا باد بان اتار دیا ہے کیونکہ وہ اپنے دونوں اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں جو کہ جنرل آسم منیر کو آرمی چیف بنے سے روکنا اور پی ڈی ایم حکومت کو گرانا تھیں عمران خان پر اسپا تو ہو گئے ہیں لیکن میدان سے رخصت نہیں ہوئی اس کی ایک وجہ تو ان کی استقامت ہے دوسری انہیں حاصل جذباتی عوامی حمایت اور تیسری پی ڈی ایم حکومت کی غیر متاثر کتار کرتگی ہے اس حکومت پر ملک کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے مشکل معاشی پولیسی بنانے کی ذمہ داری تھی سیاسی شترنج کی بساط پر عمران خان کی تازہ ترین چال ان صوبائی اسمبلیوں کو تحریل کرنے کا اعلان ہے جہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے انہیں تبقیو ہے کہ اس اقدام کے نتیجے میں سیاسی عدم استحکام اور معاشی گراوٹ میں مزید اضافہ ہوگا جس سے جنرل آسم منیر کی قیادت میں اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرنے پر مجبور ہو جائے گی اور وفا کی حکومت پر زور دے گی کہ عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے جہاں تک پی ٹی ایم حکومت کا تعلق ہے تو تبقیو ہے کہ یہ اپنے قدموں پر کھڑے رہتے ہوئے عمران خان پر ہرگز درست نہیں کھائے گی تحریک انصاف کے رہنماوں خاص طور پر عمران خان کے خلاف بدنوانی کے مقدمات پر دل جمعی سے تیز ترکار روائی کی جائے گی اسلام آباد پنجاب میں حکومت سازی کے لیے بھی قدم بڑھائے گا کیونکہ آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے میں عوام کے دل جیتنا انتخابی حکمت عملی کی کامیابی کے لیے ضرور ہوئی ہے چنانچہ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ عمران خان شور شرابہ مچا کر عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ کو میدان میں گھسیٹ لانے کی کوشش کریں گے اس دوران بوجھل ہوتے ہوئے سیاسی موسم میں پہلے سے ہی نٹھال معیشت مزید نیم جان ہو جائے گی پاکستان کو دی جانے والی بین الاقوامی اور دو طرفہ مالی امداد کا زیادہ تر انحصار سیاسی اور معاشی استحکام پر ہے چونکہ عمران خان کی حکمت عملی قبل از وقت انتخابات پر مجبور کرنے کے لیے افراد تفریق نے لانا ہے لہٰذا وہ اس محاس کو گرم رکھیں گے ہر روز کوئی نہ کوئی معاشی گراوٹ یا کمی کی خبریں آئیں گی جو خان صاحب کو حکومت کے گرد شکنجہ کسنے اور اس پر ضربے لگانے کا موقع فراہم کریں گی پی ڈی ایم دعا کر رہی ہے کہ اس کی حکومت اگلے سال کے آخر تک وقت نکال جائے تاکہ یہ معیشت کا رخ موڑ سکے اور ووٹروں کو کچھ فائدہ پہنچا سکے عمران خان اس راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی پھرپور کوشش کر رہے ہیں جنرل آسم فوج کی قیادت سنبھال رہے ہیں جب ملک نازک حالات کا شکار ہے ان کے سامنے منقسم اور مجروع ساتھ رکھنے والی قیادت کی میراس ہے نیز معاشرہ بھی انتہائی کتبیت زدہ ہے اس ادارے کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کے لیے نرونی طور پر مضبوط گرفت اور بیرونی طور پر پیچھے ہٹنے کا عظم درکار ہوگا پہلی شرط عالی اخلاقی میار تدبر اور نظم زبطر منحظر ہے دوسرا انحصار اس صلاحیت اور جذبے پر ہے کہ وہ قومی مفاد کے نام پر طاقت کے کھیل میں کودنے کی ترہیب سے بچ سکے نواز شریف کی پاکستان واپسی اور مرکزی سیاسی سٹیج پر راج کرنے کی بھی دبقوں ہیں وہ پی ڈی ایم حکومت پر دباب ڈالتے ہوئے اپنے خلاف سنائی گئی ناروا سزاؤں اور نا اہلی ختم کرانے کی کوشش کریں گے نیز عمران خان کو اپنے ہاتھوں سے کھودے ہوئے گڑے میں گرتے دیکھنا چاہیں گے مجروع اور خستہ حال عدلیہ جس نے باجوا دور میں اطاعت کو زاری کی رویش اپنا رکھی تھی اب وہ آسیب منیر کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھے گی اور ادھر سے کوئی اشارہ نہ پاتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر مناسب یوٹرن لیتے ہوئے طرفین کو کھیلنے کے لیے ہموار میدان پرام کر سکتی ہے ایک مشکل مرحلہ در پیش ہے لیکن پاکستان کی سلامتی دعف پر لگی ہوئی ہے ریاست اور معاشرے کے تمام طبقات پر ہائیبریڈ ریجیم کے زخم کہہ رہے ہیں اپنے تیشدہ آئینی کردار کی حدود میں رہتے ہوئے فوج، عدلیہ، سیاسی جماعتوں اور سیبل سوسائٹی کے سرکردہ سٹیکھولڈرز کی شعوری اور اجتماعی کوششوں کے بغیر یہ زخم مندمل نہیں ہوں گے اگلے چھے ماہ بتائیں گے کہ ہم صحیح راستے پر گامزن ہیں یا نہیں اگر آپ کو نجم سیٹی صاحب کے الفاظ سے تفاق ہے یا اختلاف ہے تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے علی وارسی کو اجازت دیجئے آدھا